میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ ہمارا چینل سسکرائب کر لیں تو بہت مہربانی ہوگی بہت سے لوگوں کو سسکرائب کا نہیں بتا لگ رہا تو جیسا کہ آپ ویڈیو کے نیچے دیکھیں ایک ریڈ کلر کا بٹن ہے اس کے نیساتھ ہی جو بیل کا نشان ہے اس کو بھی امن کر لیں تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو ملتا ہے اب جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا بہت نایاب ہے اور اس کی قدر جانئے گا بہت سی فرمائش پر یہ وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے لیکن سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں جو شخص عبادت کے لئے حلال مہ سے کوئی امارت یعنی مسجد یا پھر کوئی مدرسہ یا پھر اللہ کا کوئی گھر بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں موٹی اور یاکوت کا گھر بنا دیں گے آپ دیکھئے نا کہ جو لوگ اللہ کے گھر میں مدد کرتے ہیں اللہ کے گھر کو بنانے میں مدد کرتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کے لئے قیامت والدین جب اس کا حساب کتاب ہوگا اور وہ جنت میں جائے گا تو یقین مانے وہاں پر وہی گھر کے لئے جو آپ نے حصہ لیا ہوگا یا کوئی پتھر کا حصہ لیا ہوگا وہ آپ اللہ پاک جو اتا ہے نا آپ کو جو حصہ جو ہے عطا کریں گے ایک یاکوت اور موتی کے بنے وے گھر کی رسولتے ہیں تو آج کے پیارے سے وصیفے کے طرف چلتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان اپنے پیاروں کو پانے کے لئے پڑھائی کریں دعا کریں میں دعا کو قبول کرتا ہوں لا حق نجائز نہ کریں تو میں جو مطلق گناہ سے بھرے وے دل کی دعا قبول نہیں کرتا تو سب سے پہلے دو نفل پڑھیں اللہ سے توبہ کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پھر عمل کریں آج اس وصیفے کا ایک اور میں جو طریقہ ہے وہ بتانے لگی ہوں آج آپ کو ان میں جو چیزیں چاہیے وہ ہیں چمیلی کا تیل اور کوئی سٹیل کا بول ہو یا پھر آپ لے لیں کوئی دیا لے لیں کوئی چراغ لے لیں جو بھی آپ کو مناسب ہو وہ لے لیں چمیلی کا تیل اس میں استعمال ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک روئی مطلب کے لینی ہے روئی لینی ہے کارٹن روئی ٹھیک ہے آپ نے اس کو ایسے جیسے مطلب کہ دیئے کے اندر وہ بناتے ہیں نا ایک فیتہ سا بناتے ہیں بالکل اسی طرح آپ نے جیسے مومبتی کے اندر ایک انہوں نے ریبن سا ڈالا ہوتا ہے ڈوڑی سے ڈالی ہوتی ہیں اسی طرح جب ہم دیا یہ چمیلی کا تیل جلائیں گے نا تو تب بھی جو ان سے ہم اسی کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو روئی کے اوپر آپ نے بڑھائی کرنی ہے روئی مطلب کہ اتنی روئی ہو گئے اس کے تین پیسز مطلب کہ تین جو ہے ان کی وہ فیتے سے بن جائیں اتنی روئی لینی ہے اب آپ نے اس روئی کے اوپر کم از کم پانچ ہزار مرتبہ یا ودودو یا مغنی یا ودودو یا مغنی ٹھیک ہے ایک دن آپ نے یا ودودو کا وید کرنا ایک دن آپ نے یا مغنی کا وید کرنا اور پھر یا ودودو کا اول آخر تیتیس مرتبہ دروشی پڑھنا ہے ٹھیک ہے رودہ ابراہیمی اب آپ نے وہ فیتے کے پر دھم کرتے رہنے چبیلی کے تیل کے پر دھم کرتے رہنے اب وہ رات کو آپ نے مطلب کہ جب تین دن ہو جائے چھوتے دن آپ نے رات کو iteration جلانا ہے تو تب بھی آپ نے یا ودودو کا صرف وید کرنا ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ یا ودودو کا وید کرتے رہے اور وہ دیا آپ جلاتے رہے ٹھیک ہے جب تک وہ دیا جلے اس کے اوپر آپ نے کوئی ایسی چیز رکھنے نہیں جس کے دن وہ اپنا جو دیئے کے اندر سے یا چراک کے اندر سے یا پھر جو آپ نے بال سٹیل کا لیا اس کے اندر سے جو فیتہ جب جلے گا اوپر دھوا نکلتا ہے بلیک کلر کا آپ وہ چمچ بھی لے سکتے ہیں چمچ کو پلٹا کے بھی اس کے اوپر بھی وہ کاجل سا جمع کر سکتے ہیں سرما سا جمع کر سکتے ہیں بس آپ نے وہ تیار کر لینا ہے اب اس کے اندر دو کترے جو ان سے ہیں چمبلی کا ہی بے شک تیل ڈالے اگر آپ کو وہ بھی سوٹیبل نہیں ہے یا آپ کو نہیں پسند ہے تو پھر آپ کوئی بھی کاجل لے لیں تو اس کے اندر اس کو تھوڑا سا ایڈ کر لیں جو آپ نے تیار کیا ہے جو آپ نے سرما تیار کیا ہے محبت کا اب جس کے سامنے بھی آپ لگا کے جس کو مسخر کرنے ہیں چاہے وہ آپ پوری دنیا کو مسخر کرنے ہیں بس آپ نے وہ لگانا ہے الحمدلیل اللہ کے کرم سے جب آپ کے پر نظر پڑے گی وہ آپ کا پیارا یہ خواتین بھی اپنے ہسپنڈ کے لئے کر سکتے ہیں اور بھائی لوگ بھی کر سکتے ہیں اپنی بیویوں کے لئے اور بے شک بات میں بے شک اپنی آنکھیں دھولیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ضرور کریں اور اپنے پیاروں کے لئے محبت پیدا کرنے کے لئے یہ عمل ضرور کریں آپ کو اگر دیکھیں فائرز کریں آپ کا پیارا آپ سے بہت دور ہے تو تب آپ کو غیبی بھی لگا سکتے ہیں اپنا بہت سے تخیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازتیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ باؤذ باللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پیارے